کلاس ٹین کے تمام طلبہ و طالبات کو میرا سلام آداب بچوں آپ کا میرے چینل توفیق اسٹریز زون میں سواگت ہے خیر مکتم ہے خوش آمدیت ہے موسٹ ویلکم ہے آج میں آپ کے سامنے مدرسہ انمہ دھامی کور سبجیکٹ اردو سول پیپر عبدو 2018 کا سول پیپر لے کر حاضر رہا ہوں فور کلاس ٹین کے لیے پارٹ ون ہے تو آئیے بینے دل کیے شروعات کرتے ہیں اسے پہلے میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر فرس ٹام آپ میرے چینل پر ویڈیٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے تو آئیے بینے دل کیے شروعات کرتے ہیں سوال نمہ ایک سے نیو سلیبس کے مطابق درزیل دروست جواب کا انتخاب کیجئے پہلا سوال ہے زیل میں سے کسے قوم نے بابائے اردو کا لقب دیا تو چار اپسن آپ کی سکرین پر ہے پہلا اپسن ہے پریم چند مولوی عبدالحق ڈپٹی نجیر احمد راجین لسین بیری تو اس کا رائٹ انسر ہے اپسن نمہ اٹو مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے یاد رہے مولوی عبدالحق کو بابائے اردو اور وزی دکھن کو اردو کا بابا ادم کہا جاتا ہے کوسن نمہ اٹو ہے وحشت کا دیوان کب شائع ہوا تو وحشت کا دیوان پہلی بار دیوان وحشت کے نام سے دیوان وحشت کا دیوان پہلی بار 1910 سیسی میں دیوان وحشت کے نام سے 1910 سیسی میں شائع ہوا وحشت کا دیوان کب شائع ہوا تو وحشت کا دیوان دیوان وحشت کے نام سے 1910 سیسی میں شائع ہوا کوسن نمہ تری ہے پریم چند کے پہلے اپسانے کا نام بتائیے پریمچن کو اردو میں افسانہ نگاری کا بانی کہا جاتا ہے افسانہ نگاری کا بانی کہا جاتا ہے انہوں نے اردو کا پہلا افسانہ نگار باقعدہ افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے پریمچن کے پہلے افسانہ ہے ان کا پہلے افسانہ کا نام ہے دنیا کا انمول رتن یہاں انمول رتن دیا ہے صرف دنیا کا انمول رتن ان کا پہلا افسانہ جو انیس سو سات ایسیو میں شائع ہوا ہے کوشن نمار یعنی تین کوشن تھے تین ترکے نو اب یہ دو اے تین دونہ چھے نمبر ایک کوشن دو نمبر کے تھے اب دا جل میں سے درود جواب کا انتقاب چکے یہ دو دونہ چار ہے پہلا سوال ہے نظیر احمد کی پیدائیس کہاں ہوئی تھے تو اپسن نمبر ایک ہے بارہ بنگ کی اپسن نو ہے بیجنور اپسن نو ہے تھی ہے برائیلی اپسن نو ہے ہیداربار تو نظیر احمد کی پیدائیس جو ہے وہ چھے دسمبر اٹھا سو چھتیس ایسیو اٹھا سو تیس سہی ہے لیکن یہاں پر آپ کی کتاب میں انسی ایارٹی نے اٹھا سو چھتیس مانا ہے چھے دسمبر اٹھا سو چھتیس ایسی کو یوپی کے جلہ بیجنور میں ہوئی تھی یوپی کے جلہ بیجنور میں نظیر احمد کی پیدائیس کہاں ہوئی تھی یوپی کے جلہ بیجنور میں ہوئی تھی یاد رہے کوشن نمبر ٹو ہے ابنل وقت سے دراصل کون مراد ہے ابنل وقت سے اگر سے دو رخل ابنل وقت یہاں پر جب نظیر احمد نے کس کو کہا ہے ابنل وقت سے کون مراد ہے ابنل وقت سے کون مراد ہے سرسر sang کان یہ ابن الوقت جو ہے یہ نظیر احمد کا ناول ہے ان کا پہلا ناول ہے میراتو روس یہ میراتو روس ہے اور بناتو ناس ہے اس کا ابن الوقت ہے تو یہ ان کا بہت مشہور معروف ناول ہے پہلا ناول ڈیپٹی نظیر احمد نے اٹھاس انتر اسی میں میراتو روس کے نام سے لکھاتا ہے یاد رہے اب دیکھیں یہاں پر کوسن نمہ تری ہے یعنی ایک جو ہے تین کوسن رہیں گے تین دونہ چھے نمبر اس کا دوسرا دوسرا پارٹ رہے گا دو دونہ چار دو کوسن رہیں گے دو دونہ چار اس کے بعد تیسرا نمبر ہے درجل سوالات کے مقتصر جواب لیکے جواب کمہ جکم بیس الفات پر مشتمل ہو جیسے پہلا سوال ہے یہ چار نمبر کا ایک سوال چار نمبر کا ہے پہلا سوال ہے اندھیر کیا ہے یہ کس کی تقلیق ہے تو جواب ہے اندھیر منسی پریمچن کا افسانہ ہے اندھیر ایک افسانہ ہے منسی پریمچن کا افسانہ ہے یہاں کس کی تقلیق کا منسی پریمچن یعنی ایسے لگ دینی جائے تو آپ کا دو نمبر اسی طرح مل جاگا اندھیر منسی پریمچن کا افسانہ ہے تو یہ جواب ہو گیا اندھیر کیا ہے اور کس کی تقلیق ہے تو اندھیر منسی پرمچن کا افسانہ ہے بس سیمپر سجواب کوشن رومر ٹو ہے کسی دو افسانہ نگار کا نام بتائی ہے تو دو افسانہ نگار میں ایک تو مونسی پرمچن ہو گئے اور دوسرا ہے سہادت اصن منٹو ہے اور راجرنہ سیند بیدی ہے اس کے بعد ہے قروہ تلائنائیہ در ہے اسمت چکتائی ہے بہت ہے تو دو دو لکھنے کو یہاں ہے مونسی پرمچن سہادت اصن منٹو راجرنہ سیند بیدی اگر دو نویل نگاروں کا نام بتائے گا تو مونسی پریمچن اور راجیندر سینبیدی سحادت اسمنٹ یہ نویل نگار بھی ہے مونسی پریمچن راجیندر سینبیدی کرسین چند یہ سم نویل نگار بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں خورا اتول انہیدر اس مچھوٹ آئی ہے سم نویل بھی لکھیں اور افسانہیں بھی لکھیں دیکھئے کون میرے فاسی لگا دیتا ہے یہ ایک اقتباس ہے یہ ایک اوٹیشن ہے یہ جملہ کہاں سے معاقض ہے مخاطب اور متقلم کون ہیں تو یہاں پہ یہ جملہ افسانہ اندھیر سے معاقض ہے متقلم گوپال ہے اور متقلم ساتھے کا مکھیا ہے یعنی یہ اس وقت بات کہی جاتی ہے جب گوپال کے پاس داروگا آتا ہے اور اس وقت کی بات کرتا ہے تو اس وقت گوپال کہتا ہے کہ کون میں ایک پچاس کوری بھی پیسہ نہ دوں کون مجھے فاسی لگا دیتا ہے اسے بات کہتا ہے گوپال تو یہاں پر متقلم کون ہے گوپال ہے یہاں پر مخاطب پہلے بولا ہے تو مخاطب یہاں پر مکھیا ہو جائے گا ساتھے کا مکھیا ہو جائے گا اور گوپال جو ہے یہ متقلم ہو جائے گا یعنی متقلم کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا اور مقاطب کے امت نہ بتا ہے سننے والا یاد رہے اس وقت کوسر نمہ یہ ہے فورڈ ہے پریمچن کے چند ناویلوں کے نام بتائیے ابھی بتائیں نہ کہ پریمچن کے چند ناویلوں کے نام بتائیے تو پہلے اصرار معابید ہیں اس وقت بازار حسن ہیں نرملا ہے گودان ہیں میدان عمل ہے اور گبن ہیں یہ پریمچن نے کل چودہ ناویل لکھے ہیں جن کے دو ناویل ان کے نام مکمل ہیں اور بارن ناویل جو ہے مکمل ان کا پہلہ اور آخری ناویل پہلہ اصرار معابید اور آخری ناویل منگل ستر دونوں نا مکمل ہیں باقی ان کے سب ناویل جو ہے مکمل ہیں اور ان کا جو ہے سب سے مشہور و معروف ناویل ایسے تو کہیں ہیں اصرار معابید بھی ہے सب ہی مشہور و معروف ہیں گودان بھی مشہور و معروف ناویل ہیں یاد رہے تو مونسی پریمچن کے نے یہ افسانہ نگال بھی تھی تو بچوں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی یا اچھی لگی تو چین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے آج کے لئے اجارت دیجئے اپنے دوست توفیق انساری کو اپنے استاد محترم توفیق انساری کو اللہ حافظ